اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین جیسا کہ پچھلی دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مذہبی انتہا پسند تنظیم سٹیٹ جوت پارلیمنٹ جس کے صدر شہیر سے عالوی ہیں اس تنظیم کے کچھ نوجوانوں نے ڈاکٹر عبدالسلام کی تصویر پینٹ سے سیاہ کر دی دراصل وہ کالک ڈاکٹر عبدالسلام کی تصویر پر نہیں پوری قوم کے مو پر لگائی گئی تھی پوری قوم میں نے اس لیے کہا کہ جب حکم راہ ایسے معاملات میں مجرمانہ کموشی اختیار کریں تو پھر کالک پوری قوم کے مو پر ہی لگتی ہے بھلے ملک میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ان باتوں کو برا سمجھتے ہوں گے بہرحال ناظرین آج ایک اور خبر دیکھنے کو ملی کہ کچھ نوجوان لڑکوں نے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کی اسی تصویر کی جگہ پر مولانا نورانی کی تصویر لگا دی دیکھ کر مجھے ان بیچاروں کے اوپر بہت ترس بھی آیا اس طرح کرنے سے کیا ہوگا عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو مقام پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر عبدالسلام کو بخش دیا اس طرح کرنے سے کیا تم لوگ اس مقام کو چھین سکتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے جیسوں کے بارے میں بندر اور سور فرمایا تو کیا اس فرمان کو بدل سکتے ہو بلکہ ہم تو ہر روز اس فرمان کو سچ ثابت ہوتا دیکھتے ہیں تم ایک مردہ کوم ہو اور مردہ چیزوں کے لڑنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے کبھی قبروں کے کتبوں سے لڑ لیا کبھی ڈاکٹر عبدالسلام کا نام لکھی کرسیوں سے لڑ لیا کبھی دیوار پر لگی ڈاکٹر عبدالسلام کی تصویر سے لڑ لیا بچمن سے تو ہم تم لوگوں کو شیزان کی بوتل سے لڑتے ہوئے دیکھتے آ رہے ہیں تم لوگ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے ہمارا کیا بگاڑ لوگے ہمارے ساتھ تو خدا تعلقی ذات ہے ہاں ناظرین شیزان سے یاد آیا پچھلے دنوں اسی جوان مرد پوجی کے بیٹے شہیر سیالوی نے اپنے جیسوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر شیزان کی بوتل توڑ کر اسلام زندہ کر دیا لیکن بچارے کے ساتھ زیادتی بہت ہوگی وہ ویڈیو ٹک ٹاک پر اپلوڈ کرتے ہی شہیر سیالوی کو اپنے اکاؤنٹ سے ہاتھ دھونا پڑ گیا بہرال تم لوگ چاہتے ہو کہ جو مقام ڈاکٹر عبدالسلام کو ملا وہ ڈاکٹر عبدالقدیر چور کو بھی ملے اور وہ ہونا نہیں یہ چور کا خطاب میں نے نہیں تجزیہ نگار جناب حسن نصار صاحب نے دیا ہے جس کی وضاحت بھی وہ ساتھ کر چکے ہیں لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ آپ لوگ کی سمجھ سے باہر ہے وہ آپ لوگ کو سمجھ نہیں آسکتا ہاں تمہیں کہہ رہی تھی کہ وہ نہیں ہونے والا بھلے ایڑی چوٹی کا زور لگا لو اب سوائے جھوٹا پرابگرنہ کرنے سے تم لوگ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے تمہاری یہ حرکتیں سابت کرتی ہیں کہ تم لوگ شکست کھا چکے ہیں اب بیٹھ کے دیواروں کو ٹکرے مارو بھلے ایڑی چنہی چاہی 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 چاہی